پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان آج دو ارب ڈالر کے تیس موہدوں کا امکان سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد عبدالعزیز کی سربراہی میں ایک سو تیس سرمایہ کاروں کا وفت پاکستان میں موجود وفاقی وزراء مصدق ملک جام کمال اور عبدالعلیم خان نے نور خان بیس پر سعودی وفت کا استقبال کیا وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی وفت کے اعزاز میں اشائیاں دے گئے سعودی وفت میں توانائی مائننگ، منرلز، اگریکلچر بزنس، سیاحت، انڈرسٹری، افرادی قوت اور مختلف شعبوں کے حکام و کمپنیاں شامل وفت کی پاکستانی کمپنیوں سے بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں بھی شیڈیول سعودی وفت کے دورے کے دوران مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے وفاقی وزیر مصدق ملک نے سعودی وفت کی آمد کو پاک سعودی تجارتی تعلقات میں اہم سنگی میل قرار دے دیا کہا معیشت پر اس دورے کے دور اس اثرات مرتب ہوں گے آئینی طرح می معاملے پر اہم پیش رفت مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے تمام تحفظات کو دور کر دیا پی ٹی آئی اور جیجو آئی فے مشترکہ طور پر مساویدہ تیار کریں گے پی ٹی آئی وفت کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہاشگاہ پر ملکات بیرشتر گوھر نے کہا مولانا فضل الرحمان سے اچھی بات ہوئی قوم پارلیمان اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم متحد ہیں ابھی تک حکومت نے کوئی ڈرافٹ نہیں دیا پہلے حکومت کا ڈرافٹ آ جائے پھر اس پر بات کریں گے سلمان اکرم راجہ بولے مولانا فضل الرحمان نے تاریخی سٹینڈ لیا آنے والے دنوں میں قوم کو خوش خبری ملے گی ہمارے تمام ارکان ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں نمبرز پورے کرنے کے لیے ہمارے مہبران کو گھروں سے اٹھایا گیا ہم نے اپنے ساتھ ایم این ایس کو چھپا دیا مولانا فضل الرحمان نے یقین دلایا ہے کہ اپنا کندھا نہیں دیں گے سپیکر کے خط سے لگ رہا ہے کہ ان کے نمبرز پورے نہیں نون لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجہ کی کسی ممبر اسمبلی کو حراسہ کی اجانے کی تردید کہا کسی سے زبردستی نہیں ہوگی حکومت پچیس اکتوبر سے قبل آئینی ترمی منظور کرا لے گی ترے سٹے کے فیصلے کے بعد حکومت کو نمبرز کی فکر نہیں میرا یا مولانا کا انتظار کیوں کرے حکومت کے پاس ضمیر پر ووٹ لینے کا آپشن موجود ہے چیئرمن پیپرس پارٹی بلاول بھٹو کی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو کہا ہمارے لیے ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں حکومت جلدی گھبرا جاتی ہے سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا ہمیں کوئی فرق نہیں چیف جسٹس کون ہوگا لیکن کسی بھی چیف جسٹس کا طرز عمل افتخار چوہدری جیسا نہیں ہونا چاہیے آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر مولانا مان گئے تھے حکومت فوجی عدالتوں اور مخصوص نشستوں سے متعلق ترمیم لے آئی جس پر پیپرس پارٹی اور جیجوائی نے ترمیم سے انکار کر دیا آئینی ترمیم کے مساویدوں پر مشاورت جاری ہے پیپرس پارٹی تباہم جباتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے سپریم کورٹ کے چھٹی کے دن آرڈر کا چیف جسٹس کو بھی ارد نہیں تھا ہم آئینی اصلاحات چاہتے ہیں سوبوں میں بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے عالی عدالتوں میں تقرریاں بھی عدلیہ پارلیمنٹ اور وقلہ کی متناسب نمائندگی سے ہوں وانی پیٹی آئی سے متعلق چیئرمنٹ پیپرس پارٹی نے کہا وانی آج بھی سیاستدانوں کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ سیاسی فیصلے کرتے تو آج بھی وزیر آزم ہوتے اب ان کا مستقبل روشن نہیں ہے اپنی شادی سے متعلق سوال پر بیراول کا کہہ کہا جواب دیا میری شادی میری مرضی مخصوص نشستوں کے فیصلے کو مد نظر رکھ کر الیکشن آڈٹ کا کہا تھا پانچ آج کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو پی ٹی آئی نے جیت کہا وزیر دفعہ خاجہ صرف کہتے ہیں تجویز آئی کے آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ بنایا جائے ترمیر میں آئینی عدالت موجود ہے میسا کے جمہوریت پر تمام سیاسی جماعتوں کے دستخط ہیں ملک میں سیاسی ماحول اور موسم بدلتے رہی ہیں خیبر پختونخواہ حکومت کا کالادم پی ٹی ایم کی سرگرمیوں پر پابندی کا اعلان پولیس سے تصادم کے معاملے پر کمیٹی قائم کر دی گئی صبح موشیر اطلاعات بیریسٹر سیف کہتے ہیں وفاقی حکومت نے کالادم قرار دیا پی ٹی ایم کو کسی قسم کی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جا سکتی زلہ خیبر میں دفعہ 144 نافذ ہے اجتماع کرنے کی کوشش پر کالادم تنظیم کی ارکان کو پولیس کے ساتھ تصادم ہوا وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے کر جرگہ بلالیا فریقین کو شرکت کی دعوت حکومت کا پی ٹی ایم کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان شناختی کارٹ بلوک ہوں گے وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ملک میں متوازی نظام قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے پی ٹی ایم پر پابندی لگانے ہیہاں وجہ اس جماعت کی طرف سے ریاستی اداروں پولیس کے خلاف حرزہ سرائی کرنا اور رسلی امتیاز کے ذریعے قوم میں تفریق پیدا کرنا ہے ہزاروں لوگوں کو ساتھ لانے کو جرگہ نہیں کچھ اور کہا جاتا ہے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں متوازی عدالتی نظام کی اجازت نہیں دی جا سکتی اگر کسی کو سیاسی چیزوں اور لوگوں کے حقوق کی بات کرنی ہے تو اس کی اجازت ہے لیکن اداروں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہمارے علم میں ہے کہ ایک دو سیاسی جماعتوں کے لوگ جب پی ٹی ایم کے ساتھ ملے تو انہوں نے حقوق کی بات پر ان کی حمایت کی ایسا نہیں ہو سکتا آپ حقوق کی بات بھی کریں اور ساتھ بندوق بھی اٹھائیں آئینی ترمیم کے معاملے میں مولانا اچھا کردار ادا کر رہی ہیں حکومت ہمارے لوگوں کو کائل کرنے میں ناکام رہی رہنما پی ٹی آئی رو فسن کی ای بی ای نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو بہات تریسٹے پاس ہونے کے باوجود حکومت ناکام ہوگی خیبر پختونخواہ ہاؤس پر حملہ وفاق پر حملہ ہے موسیل نقوی کے کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا حکومت کی طرف سے نفرتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے فاصلے ختم کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے مشیر وزیراعظم بیرسٹر اقیل ملک نے کہا آئینی ترمیم ایسی او اجلاس سے پہلے یا بعد میں بھی ہو سکتی ہے کابینہ اجلاس میں آنے سے پہلے مساویدے کو کیسے پبلک کیا جائے مشاورت کے بعد آئینی ترمیم کو پاس کرا لیں گے مولانا فضل الرحمان کا مساویدہ تیار ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا کوئی قباحت نہیں آئینی ترمیم پر وقت بھی لگ سکتا ہے مگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں زبط کرنے کے لیے احساروں میں ترمیم گاڑیوں کو جرمانہ ادا کر کے چھڑانے کا آپشن ختم حکومت کا سمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں زبط کرنے کا حکم ایف بی آر کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے انصداد سمگلنگ کے لیے تمام سرکاری اداروں کو سخت اقدامات کرنے کی ہدایہ دے دی سمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کو زبط کر کے مستقل طور پر بند کیا جائے گا پاکستان میں بہت سے کام بغیر آئین اور قانون کے ہی ہو جاتے ہیں جب عدالت میں عجیب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا چیف ڈسٹس پاکستان کے دیا میربھاشہ ڈیمز فنڈ کیس میں ریمارکس کہا کیا سپریم کورڈ ڈیمز فنڈ میں موجود رقم رکھ سکتی ہے حکومت اپنے آپ کو کیسے اور کیوں مارک اپ دے رہی ہے یہ تو آنکھوں میں دھول جھوکنے والی بات ہے حکومت پر مارک اپ کا بوجھ ڈال کر خوش ہو رہی ہیں کہ گیارہ ارب روپے بڑھ کر تئیس ارب ہو گئے سپریم کورڈ کے سدار اختیار میں ڈیمز تعمیر کی پیش رفت رپورٹ مانگتی رہی کیا عمل درامت بینچ کی تشکیل کا آئین میں کوئی ذکر ہے میں نے حلف آئین کی بالا دستی اور عمل درامت کا اچھایا تھا عدالتی فیصلوں کا نہیں کیا ڈیمز فنڈ کی رقم حکومت کو دی جا سکتی ہے عدالت نے قابل عمل تجاویز مانگتے ہوئے سمات جمعہ تک ملک تبی کرتی ملک اور عوام کی مدد ملک بند کرنے سے نہیں ہوگی اختلافات پر پارلیمنٹ میں بیچ کر بات ہو سکتی ہے ہمیں میسا کے جمہوریت کی طرف جانا ہوگا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں ہم اچھی پوزیشن میں ہیں ملک اور تعلقہ متحمل نہیں ہو سکتا ملک یا شہر بند ہونے سے ایک دن میں ایک سو نوے میبلین کا نقصان ہوتا ہے ملک بند ہو تو جی ڈی پی کاروبار اور ٹیکسس پر اثر ہوتا ہے ایسی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم وقت ہے مارشوی استحقام حاصل کرنے میں بارہ سے چودہ ماہ لگے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وزیر اعلیٰ ستند اور دیگر کو نوری آباد پاور پلانٹ کیس میں باعزت بری کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا تحقیقات میں مراد علی شاہ اور دیگر کے ذاتی فائدہ اٹھانے کے کوئی شواہد نہیں ملے ریکارڈ میں کوئی ایسا مواد بھی موجود نہیں جیسے پاور پروجیکٹ پر زیادہ لاغت لگائی ہو سند نوری آباد پاور کمپنی سرکاری نیجی شراکداری کے تحت پہلا منصوبہ ہے نوری آباد پاور پلانٹ اپنی ڈیزائن کے مطابق بجلی مہیا کر رہا ہے پاور پلانٹ دو ہزار انی سے اب تک منافع بخش منصوبہ قومی خزانہ میں ہر سال اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور ٹیکس بھی ادا کر رہا ہے ذاتی مفاد اٹھانا اور قومی خزانے کو نقصان کے بے بنیاد الزمات سے وزیراعلا سندھ اور دیگر کو بائزت بری کیا جاتا ہے سیاسی سموک پھیلانے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام نے انہیں رد کر دیا پنجاب میں اگر کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا وزیراعلا پنجاب مریم نماز کی نام لیے بغیر وزیراعلا قیبر پختونخواہ پر تنقید لاہور میں گرین پنجاب ایپ اور سموگ ہیلپ لائن کے اجرا کی تقریب سے خطاب کہا وزیراعلا پر بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے یہ کوئی ایسا اہدہ نہیں جس پر بیٹھ کر طاقت کا مظاہرہ کیا جائے ایک صوبہ وفاق پر وسائل استعمال کرتے ہوئے حملہ آور ہوتا ہے کیونکہ ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے اور ان کی سیاست دفن ہو رہی ہے ہر روز احتجاج اور جلاو گھراؤ غلط روایت ہے احتجاج کے لیے خیبر پختونخواہ سے سرکاری لوگوں کو لائے جاتا ہے کئی پولیس احلکار بھی اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم اس ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے ہم باتوں کے بجائے عملی اقدامات کرتے ہیں خیبر پختونخواہ میں ایک عرب درختوں نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے جنہوں نے درخت لگانے تھے پیسے ان کی جیبوں میں چلے گئے سموک کے خاتمے کے لیے سموک کنٹرول روم بنا دیا ہمیں بھارت کے ساتھ کلائم میں ڈپلومیسی کرنی ہے